میاں نواز شریف کا نام غیر مشروط ایسی ایل سے نکالنے کی درخواست قابل سماد قرار وفاقی حکومت کا مواقف مسترد لاہور ہائی کور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اسلام آباد ہائی کور نے نواز شریف کی سزا العزیزیہ ریفرنس میں معتل کی نواز شریف لاہور کی رہائشی ہیں عدالت کے ریمارکس سابق وزرعظم کے وقلہ کی سماد پیر کی بجائے کل کرنے کی سزا وقلہ کی سدا منظور سماد کل گیارہ بجے تک ملتبی میاں نواز شریف کا نام غیر مشروط ایسی ایل سے نکلوانے کا کیس آرٹیکل ایک سو ننانوے کے تحت ہائی کور سماد کر ستی ہے تراغشی کے رہائشی کا لاہور ہائی کور نے نام ایسی ایل سے نکالنے کا حکم دیا نواز شریف کے وقیل ایڈوکیٹ امجد پرویس کے دلائے نواز شریف کا نام نیب لاہور یا نیب اسلام آباد کے کہنے پر ڈالا گیا دفاظ کیسے قابل سماد نہیں ہے عدالت کا ایڈیشن اٹرون جنرل سے استفسار اشتیاق اے خان نے کہا احتساب عدالت نے سزا دی اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے حکومت نے غیر قانونی شرط لگائی ایسا نکبال کہتے ہیں حکومت نے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے شرط لگائی ہے امید ہے غیر قانونی شرط کی حوالے سے ریلیف ملے گا آپ بولے اتنی آگ نہ جلائیں کہ آپ کا دامن ہی جل جائے پرویس ملک بولے نواز شریف کل بھی بے گناہ تھے آز بھی بے گناہ ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت صورتحال 26 میں روز بھی تشریشنا پلیٹریٹس میں کمی کے ساتھ گردوں اور دل کا آرزہ شدت احتیار کر گیا ہارڈ ایٹیک پالج کا خطرہ جسم پر سوجن سے قوت مدافع میں غیر معمولی کمی ڈاکٹر ادنان نے علاج کیلئے بیرون ملک روانگی میں تاخی کو خطرناک قرار دے دیا میاں نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس سوشل میڈیا پر شیئر کر دی میاں نواز شریف کو جل بیرون ملک منتقل نہ کیا گیا تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا ترجمان مسلم نیک مریم اورنگزیب کہتی ہیں ہائی ڈوز اور اگویات کے ردو بدل کے خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں رہ سکے گا ترجمان مسلم نیک نون کی قاوم سے سابق وزرعظم کی جلد سہتیابی کے لیے دعاوں کیا تھیں چودری پرویز الہی کی پنجاب اسمبلی میں حکومت اور مسلم نیک نون کا ڈیٹ لوگ ختم کرنے کی کوششیں نون لیگ کے تحفظات دور کرنے کے لیے قائمہ کمیٹروں سے استیفے منظور نہ کرنے کا فیصلہ مسلم نیک نون بھی سپیکر پنجاب اسمبلی سے مذاکرات پر آمادہ ٹرائز کنچول کمیٹیاں غائب سبزی مارکیٹس گرام فروشوں کے حوالے سرکاری لسٹ میں بیس روپے اضافے کے بعد ٹیمارٹر دو سو روپے کلو میں فروغ ریٹیل مارکیٹس میں قیمت دو سو پچاس سے تین سو روپے کلو تک پہنچ گئی شملہ میٹس کے ساتھ ساتھ ادھرگ بھی چار سو روپے کلو میں ملنے لگی عام سبزیوں میں سے بیشتر سنسری کلب میں برقرار عام شہریوں کے اوسان خطا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ چلڈرن ہسپتال کے سیکیورٹی امریکے خلاف لواہکین کا احتجاج فروزپور روڈ پر ٹریکٹک متاثر رہی نصیر آباد پولیس کی گارز کو حراست میں لے کر دیمار بچے کے والدین کو انصاف فراہمی کی جتین دہانی ڈاکٹرز نے ازغر نامی شہری کو ناخشگوار واقع کا ذمہ دارہ دیا کہا ازغر نامی شہری نے بچے کے علاق سے مطمئن نہ ہونے پر ہنگام آرائی کی گارز کے روپنے پر بارڈ کا شیشہ توڑ ڈالا آرٹھا چکی مالکان کی ہر تال تیسرے روز بھی جاری بیشتر آرٹھا چکیاں بند ہونے سے شہری آتے کی قلت کا شکار مالکان اسوسییشن کا مطالبات کی منظوری تک چکیاں بند رکھنے کا اعلان آئندہ کلاح عمل کے لیے ہنگامی اجلاف طرف پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے ملازمین کا دھرنا پانچ میں روز بھی جاری پیسل چاک بیریرز لگا کر آم ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا مال روڈ اور اعتراف میں ٹریفک کا شدید دباؤ مظاہرین کا مستقلی اور سرویس سٹرکچر بنانے کا مطالبہ تحال کوئی بھی حکومتی نمائندہ مذاکرات کے لیے نہ پہنچا نابینا افراد کا کلپ چاک پر دھرنا باردے روز بھی جاری محکمہ سوشل ویل فیر میں پچاسی آسامیوں پر بھرتی کے آرڈر جاری مظاہرین کا تعلیمی قابلیت کے برابر ملازمتیں فراہم کرنے کا مطالبہ موف سے زیادہ بچوں کے متاثر ہونے کا خدشہ محکمہ سکول کے دو روزہ چھوٹی کے احکامات پر پرائیور سکولز نے ہوا میں اڑا دیئے امریکن لائزیم امریکن لائزیٹف الہم سکول عظیم سکول اکیڈمی میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رہی ایڈوکیشن اٹھارٹی کا احکامات کی خلاف ورزی پر متعلقہ سکولوں کے خلاف کاریوائی کا انڈیا ہلکی بارش کے باوجود سموگ برقرار بند روڈ کے اطراف ائر انڈیکس کوالٹی کی شراب تین سو سے تجابوس کر گئی تیبی ماہرین کا شہریوں کو سموگ سے بچنے کے لیے مارکس کے استعمال کا مشورہ میکنہ موسمیات کی آئندہ ہفتے سے بارشوں کی پیش پڑ لہویوں کو بیمار جانوروں کا گوشت پھلانے کا انکشاف ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے پر ریٹائر محمد دوسمان کی کاربائی مختلف علاقوں میں تین زیر قانونی مجھوہ خانے سیل کر دیئے گئے تین ہزار پانسو کلو مجھے سہت گوشت طرف کرنے کے لیے زب کر لیا گیا سہت سہولیات کے حکومتی دعووں کی ہنڈیا بیچ اور آہے پھوٹ گئی اکیالیس جیلوں کے لیے چھالیس ڈاکٹر سینتیس سیٹے تائناتی سے محروم خاتین قیدیوں کے لیے مختص تئیس ڈاکٹر میں سن نو کی سیٹے خالی قیدیوں کی بڑی تعداد قید کے ساتھ ساتھ علاج معالجے کی الزن کا شکا انصدادی مہم کے باوجود ڈینگی پاورفل چوبیس گھنٹوں میں آٹھ نئے مریض ریپور دیگر ازلا میں بھی مزید چوالیس مریض سامنے آگئے سولہ کمرشن و خامال سلاروہ برامت ایک شخص گرفتار سات سو اکتر کو وارننگ جائے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا بروقت انتخاب وزیر آزم کی ترجیح وزیر آلہ کو تمام تر توجہ لوکل بارڈیز کے الیکشن کے انعقاد پر مرکوز کرنے کی ہدایت مزید مشاورت اور احکامات کے لیے طلبی پر سردار عثمان بزدار اسلام آباد چلے گئے پنجاب حکومت کا ایک زیم بینک سے اورینج لائن پروجیکٹ کی بقایا رقم کا تخاظہ چینی بینک کے ذمہ 162 عرب کے قرض میں سے 8 عرب کی رقم بقایا ہے مزید عظم کا لیکوڈیشن آرازی پر 40 کیسز حل کروانے کا حکم واجبات ادائیگی کے بعد رقم سوشل ڈیولپرنٹ سیکٹر میں لگانے کے احکامات جاری ریکوڈیشن بورٹ کی 2017 میں تحویر کے بعد 16 سوسائیٹیز میں سے 8 کو جزوی 7 کو مکمل ادائیگیاں کی جانی ہیں 16 نیومبر سے شروع ہونے والے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا ایجنڈا جاری سپیکر پرویز علاہی کی ذریعہ صدارت 17 روزہ اجلاس میں جنگلات، جنگلی حیات، محکمہ سپیشلائز، جیل خانہ جات، محکمہ سنتو تجارت اور زراد سمیت دیگر محکموں سے متعلق سوال جواب دوں نئے بلدیادی نظام میں برٹ، جیتھ، میرٹ، صلاح سرٹیفیکیٹ کے اجراقہ سلسلہ جاری رہے گا ایک کے نفاظ کے بعد 274 یوسیز کا عملہ پانچ جنوری تک پرائز ادا کرنے کا پابند ہوگا ابوری ٹرانزیشن دور میں بھی سیکیٹری یوسیز سرٹیفیکیٹس جاری کرنے کے مجاز اور پابند ہوگے میڈیکل بورڈ روزانہ نہیں ہوتا، شہادت ضائع ہونے کا خرشہ رہتا ہے بروقت میڈیکل نہ کر کے شہادت ضائع کرنا جرم ہے مولیس مقابلے کی ملزم کی درخواست زمانت کی سماد پر جسیس محمد قاسم خان کے ریمارکس میڈیکل کرنے والے ڈاکٹر کی غرط بیانی پر سخت سرزنش کہا جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں، سماد پر سیکیٹری صحت اور دیگر افسران بھی پیش تبلیغی جماعت کے منتظمین کا احسن اقدام تبلیغ کے لیے آنے والی جماعتوں پر ریل صفح کے دوران گیہ سیلنڈر ساتھ لانے کی ممانیت امیر جماعت مولانا نظیر رحمان نے تمام جماعتوں کو پابندی کا مراصلہ بجوا دیا بلدیہ لاہور کا شالم جوگ پر تضاوزات کے خلاف آپریشن، شالم مارکیٹ موری گیٹ مشلی مارکیٹ سے تضاوزات ہٹا کر راستے صاف کر دئیے گئے فہبے کی روانی میں آسانی ہو گئے قومی دولت لوٹنے والوں کے خلاف ہر صورت کارے وائی ہوگی ڈبل شاہ کیس میں عربو کی تاریخی وصولی قابل تحسین ہیں انیس کروڑ روپے سے زائر متاثرین کو لٹا دئیے گئے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی میگا کرپشن کیسز کی بریفیں گھڑی شاہو کے حمزہ کا علاج سرکاری خرچ پر کروانے کا اعلان وزیرالہ عثمان بزدار نے سنگین مرض میں مبتلاہ حمزہ کی بیماری سے متعلق محکمہ صحت سے رپورٹ تعلق کر وزیرالہ سردار عثمان بزدار کا ایسا نگدام اقلیتی آبادی کے لیے یوہنباد کو موڈل رہائشی ایریا بنانے کا فیصلہ وزیرالہ کا نیشنل کمیشن برائی مائنورٹی رائٹس کے وفت سے ملاقات میں اعلان اقلیتوں کے امور کو بلا تاخیر حل کرنے کے لیے فوکل پرسن مقرر کرنے کا حکم چیف سیکٹری یوسف نسیم کھوکر سے یوہنباد کے وفت کی ملاقات چیمین نوٹ ریجن انجینئر اکبر شیف سے گفتگو میں چیف سیکٹری نے کہا کہ تعمیراتی شعبی کی بحالی اور فروغ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے سلط کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا اور میڈیا کی حد تک اداکاری چھوڑ رہا ہوں بکیا زندگی اسلام کے مطابق گزاروں گا معروف اداکار حمزہ علی عباسی نے شعبیس کو خیر آباد کہہ دیا اپنے ویڈیو پیغام میں سیاست چھوڑنے کا دین دیا دیا